بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم اور یوٹیوب چینل ساج پور یو پر خوش حمدید امدادی پروگرامز کے حوالے سے بڑی خوش خبری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پچھلے سال کی طرح ایک بار پھر سے رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کا پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس حوالے سے اہم ترین معلومات ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے اور راشن کی تقسیم کے حوالے سے مکمل ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ریجسٹریشن کروانے اور اس پروگرام میں لوگوں کو اہل کرنے کا میکنزم بھی تیار کیا گیا ہے تو اس حوالے سے مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹ اسی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل سچ پر یو کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کے ذریعے آپ کو اتھنٹک معلومات ملتی رہتی ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل اتھنٹک خبر ہے کہ اس بار رمضان ریلیف پیکج کے تحت پچھلے سال کی طرح مفت آٹے کا پروگرام ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اس بار جو رمضان ریلیف پیکج میں لوگوں کی ریجسٹریشن اہلیت اور اس کے تحت مفت راشن اور آٹے کی تقسیم کے حوالے سے جو حکومت کی جانب سے حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کرنا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے اس وقت تک کی جو بھی اتھنٹک معلومات ہیں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مفت آٹے کی تقسیم کے لیے ایک بہت اچھی سٹریٹیجی تیار کی گئی ہے کہ اس بار لوگوں کو مفت آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں بھی نہیں لگنا پڑے گا اور ان تمام مشکلات کا حل صرف یہی نکالا گیا ہے کہ رمضان ریلیف پیکج میں ریجسٹرڈ اور اہل افراد کے گھر تک مفت آٹا پہنچایا جائے گا یعنی کہ مفت آٹا آپ لوگوں کو گھر بیٹھے دیا جائے گا یقیناً ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر دستک آئے گی کہ آپ اپنا مفت آٹا لے لیجئے حکومت آپ کو بہت زیادہ سہولت فراہم کرے گی تو اتنا ہی کر لے گی کہ جس طرح پچھلے سال ہر تحصیل میں دو سے تین آٹے کی تقسیم کے پوائنٹ بنائے گئے تھے تو اس بار ہو سکتا ہے کہ ہر یونین کانسل میں یا ہر وارڈ میں ایک یا دو آٹے کی تقسیم کا پوائنٹ بنائے جائیں گے انہی سے ہی آپ لوگوں کو مفت آٹا تقسیم کیا جائے گا تو جی ہاں ناظرین اب ہم آپ کو دوسری بڑی اپ ڈیٹ کی جانب لیے چلتے ہیں کہ اس کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی ریجسٹریشن کی کیا حکمت عملی تیار کی گئی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کو کیسے اہل کیا جائے گا لوگوں کا اہلیت کا کیا کرائٹیریا ہوگا تو اس حوالے سے مکمل ہدایات آ چکی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کے لیے شارٹ کوڈ مہیا کیے جائیں گے ہر صوبے کے لوگوں کے لیے رمضان ریلیف پیکج کی ریجسٹریشن کا الہدہ شارٹ کوڈ ہوگا جس پر آپ لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ نمبر سینڈ کرنے ہوں گے اور ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ لوگوں کی اہلیت کا تائین کیا جائے گا تو اہلیت کا تائین کچھ اس طرح سے ہوگا کہ صرف وہی خاندان اس بار رمضان ریلیف پیکج کے لیے اہل ہو سکیں گے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈینمک سروی یا پھر اس سے پہلے جو سروی تھا اس میں ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں یعنی کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک بار سروی ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہی آپ لوگ رمضان ریلیف پیکج میں بھی ریجسٹریشن کروا سکیں گے اور ریجسٹریشن کے بعد آپ لوگوں کی اہلیت کا تائین کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کا غربت کا سکور چالیس سے کم ہوگا تو پھر ہی آپ لوگ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹا اور راشن کے لیے اہل ہو سکتے ہیں تو آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ اس وقت تک کی ہدایات کے مطابق جن افراد کا غربت کا سکور بتیس سے نیچے ہوگا یعنی کہ وہ لوگ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل ہو چکے ہوں گے تو ان کو مفت آٹا دیا جائے گا اور جن افراد کا غربت کا سکور بتیس سے اوپر ہوگا اور چالیس سے کم ہوگا تو ان کو جوٹیلیٹی سٹور سے سبسیڈی ملے گی یعنی کہ انیس اشائے ضروریہ پر ان افراد کو ریایت دی جائے گی لیکن پچھلے سال کی طرح اس بار ایسا ہی ہوگا کہ جو لوگ بھی ریجسٹریشن کروائیں گے ان کو مفت آٹا ضرور ملے گا لہذا اس وقت تک کی جو معلومات آئی ہیں ان کے مطابق آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر چکے ہیں لہذا ہمارا کام آپ لوگوں کو معلومات دینا ہے کہ اب آپ لوگ اپنے شنختی کارڈ اور اپنی سیمو پر ٹاکی شاکی مار لو ان کو تیار رکھو تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کرواتے وقت اس طرح کے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ اس طرح کے جو امدادی پروگرام حکومت کی طرف سے شروع کیا جاتے ہیں ان میں اکثر پہلے آئیں اور پہلے پائیں والا فارمولا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بعد میں یا تو آٹے کے قلت یا پھر بجٹ میں قلت کی خبریں سننی پڑ جاتی ہیں تو اس طرح کے جگار کے لئے ریڈی رہنا آپ لوگوں کا کام ہے اور ہمارا کام آپ لوگوں کو معلومات دینا ہے مہنگائی کے اس مشکل دور میں حکومت کا کام غریب عوام کا تعامن کرنا ہے مزید آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس پروگرام میں ریجسٹریشن کا آغاز ہو جائے گا ہمارے چینل ساج پورجو کے ساتھ جوڑے رہیے انشاءاللہ ہم آپ کو وقت پر اپ ڈیٹ کریں گے مزید معلومات کے لئے ملتے ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ